ہلو دوستو آپ سبھی کا اسسی جی کی گیان میں سواگت ہے دوستو آر آر بی کے دورہ دوہجار سترہ سے لے کر دوہجار انیس کے بیچ جتنے بھی اگزام کرائے ہیں جیسے ایل پی گروپ ڈی اور اس کے ساتھ ساتھ آر آر بی جی ای انٹی پی سی کے اگزام جو دوہجار سترہ میں ہوا تھا ان سبھی کوئیسٹنوں کو یہاں پہ ہم کمپلیٹ کریں گے دوستو یہ سیریج انٹی پی سی اور گروپ ڈی اگزام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگا کیونکہ جو آر آر بی ہوتا ہے وہ جتنے بھی اگزام کراتا ہے اس میں پریبیس ایئر کوئیسٹن کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے تو آپ اس سیریج کو پورا دیکھئے گا تو چلی دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریش کریں تو چلی دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایل پی سی بیٹی ور اگزام بیس آٹھ دوہزر اٹھاروں کو فرسٹ شپٹ میں جتنے بھی کوئیشن پوچھے گئے ہیں ان سبھی کوئیشنوں کو یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کا فرسٹ کوئیشن ہے کہ پرچور ماترہ میں سفید فائیبر پائے جاتے ہیں تو اس پرچور کا رائٹ انسو رگا سیراہوں میں جو سفید فائیبر ہوتے ہیں پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں چلی نیکس کوئیشن تو کسی گولکار درپڑ کی پرابرتک ستا کے بیاس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس پرچور کا رائٹ انسو رگا چھے دوگا تو کسی گولکار جو درپڑ ہوتا ہے اس کے پرابرتک ستا کے بیاس کو چھے دکتے ہیں آپ کا نیکس کوئیشن کہ کھانے کا نمک کس سے بنا ہوتا ہے تو کھانے کا جو نمک ہوتا ہے ایک مجبوط عمل اور ایک مجبوط چھار سے مل کر بنا ہوتا ہے تو جو گھروں میں کھانے والا نمک ہوتا ہے تو ایک مجبوط عمل اور ایک مجبوط چھار سے مل کر بنا ہوتا ہے آپ کا نیکس کوئیشن ہے ایک پھول کے پراجرن کا بھاگ کون سا ہے ایک پھول کے جو پراجرن کا بھاگ ہوتا ہے اسے پونکے سر اور کالپلس بولتے ہیں ایک پھول کے جو پراجرن کا بھاگ پونکے سر اور کالپلس ہوتے ہیں پرمارو سنکھیا والا ایک تتو ایک چھاری آکسائیڈ اتپن کرے گا اس پرشکرائی انسور بیس ہوگا تو بیس پرمارو کرمانک والے جو تتو ہوتے ہیں ایک چھاری آکسائیڈ اتپن کرتے ہیں نیکس کوششن کہ نائٹروجن کے کس آکسائیڈ کو لافنگ گیس کے روپ میں جانا جاتا ہے تو نائٹروجن کے کس آکسائیڈ گیس کو لافنگ گیس کے روپ میں جانا جاتا ہے تو اس پرسکرائیٹ انسور ین ٹو ہوگا ین ٹو کو ایک لافنگ گیس کے روپ میں جانا جاتا ہے نیکس قویشن آپ کا ہے کہ مانو شریر کا پی اچ استر ہوتا ہے تو مانو شریر کا جو پی اچ استر ہوتا ہے سات سے لے کر سات دسمل آٹھ ہوتا ہے دوستو اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا کہ مانو شریر کا جو رکت ہوتا ہے اس کا پی اچ مان سات دسملو فور ہوتا ہے تو مانو رکت جو ہوتا ہے اس کا پی اچ مان سات دسملو فور ہوتا ہے نیکس قویشن کہ ویدود پرواہ کی انتراشتی معنک اکائی ہے تو ویدود پرواہ کی جو انتراشتی معنک اکائی ہوتا ہے اسے ایمپیئر کرتے ہیں دوستو اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا جو کرنٹ کا فارمولا ہوتا ہے بھی اپان آر ہوتا ہے جس کا ماترک یہاں پر ایمپیئر ہوتا ہے نیکس قویشن نیو لینڈ کی آوات ورگ کروڑوں میں دسمہ تتو نیمنا لکھت میں سے کس کے جیسا دکھتا ہے اس پرشک رہیٹ انسور تیسرا ہوگا نیکس قویشن آپ کا ہے انوانسک سامگری کے واحق ہے انوانسک سامگری کے جو واحق ہوتے ہیں اسے جین کرتے ہیں جین جو ہوتا ہے ایک انوانسک سامگری ہے دوستو اب سیکنڈ شپٹ میں جتنے کوئشن پوچھے گئے تھے ایل پی اگزام میں تو ان سبھی کوئشنوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا نیکس قویشن ہے جیون کی اتپتی کی بارے میں اوپرین کا سدھان کسی سے سمبندی تھے اس پرشک رہیٹ انسور رسائنی کی وکاس نیکس قویشن پرشک رہیٹ انسور جو دوہرائے پرتیبیم کا پریمار ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اس پرشکرائیٹ اینسور پرتی دھونی دھونی کے جو دلتا ہے اسے دوہرائے پرتیبیم کا پریمار ہوتی ہے اسے پرتی دھونی کہتے ہیں پرکاس کا کوانٹم سیدھان کس کے دورا پردان کیا گیا تھا پرکاس کا جو کوانٹم سیدھانت ہوتا ہے وہ پلینک کے دورا پرتی پادیت کیا گیا تھا سب سے کٹھور پرکرطی پدارت ہے سب سے کٹھور جو پرکرطی پدارت ہوتا ہے اسے ہیرہ کہا جاتا ہے ہیرہ ایک سب سے کٹھور پرکرطی پدار تھے نیکس کوئیسٹن آپ کا ہے کہ آدھونک آوارت سارڑی میں ایک ٹیڑھی میڑی ریکھا کسے الگ کرتی ہے تو دوستو جو آوارت سارڑی ہوتا ہے اس میں جو ایک ٹیڑھی میڑی ریکھا ہوتا ہے اسے جگ جیک ریکھا بھی کرتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے دھاتو اور ادھاتووں کو ریکھا کو الگ کرتا ہے نیکس کوئیسٹن آپ کا ہے کہ مانسیوں میں ایک سنیوجی اتک کے ادھارڑ ہے تو مانسیوں میں جو ایک سنیوجی اتک ہوتے ہیں اسے ہڈڈی بولتے ہیں تو مانسیوں میں ایک سنیوجی اتک کا جو ادھارڑ ہے وہ ہڈڈی ہے نیکس کوئیسٹن کاربن کے اپیوگ دوارہ اپچین کر کے کس دھاتو کو پراب نہیں کیا جا سکتا اس پرشکرائٹ انسور سوڈیوم کاربن کے اپیوگ دوارہ اپچین کر کے سوڈیم دھاتو کو پراب نہیں کیا جا سکتا ہے نیکس قویشن کہ جب سوڈیم کلرائیڈ کے پانی میں بنے گھول کے مددے سے بجلی پاریت ہوتی ہے تو کون سا اتباد بنتا ہے تو اس پرشکرائیڈ انسل ہوگا سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ تو جو سوڈیم کلرائیڈ ہوتا ہے اس کے پانی کی گھول میں سے جب بجلی کو پروہیت کیا جاتا ہے تو سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ بنتا ہے جس کا راسائنک ستر ہوتا ہے ین اے اویچ ین اے اویچ کو سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کرتے ہیں نیکس قویشن کہ اڑو کا گھٹھان کرنے والے پرماڑوں کی سنکھیا کو کیا کہتے ہیں تو اڑو کا گھٹھان کرنے والے جو پرماڑوں کی سنکھیا ہوتا ہے اسے پرماڑوں کی سنکھیا ہوتا ہے اس پرشکرائیڈ انسل ہوگا نیکس قویشن برف کا پانی تہرتی ہے کیونکہ اس کا گھنت تو جو برف کا پانی ہوتا ہے برف پانی پر تہرتی ہے اس کا مین کارار ہوتا ہے برف کا جو گھنت ہوتا ہے پانی کے گھنت سے کم ہونے کے کارار وہ پانی پر تہرتا ہے اس پرشکرائیڈ انسل ہو جائے گا نیکس قویشن تھرڈ سیپٹ میں سبھی جتنے بھی قویشن پوچھے گئے ہیں ان سبھی قویشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کا فرش پرشن ہے کہ یم کچھا میں سامہت کیا جا سکنے والے الیکٹرانوں کی سنکھا ہوگی دوستو اس کے ساتھ آپ یاد رکھے گا کہ جو کچھا ہوتے کے یل یم ین یہ کچھا ہے جس میں کے میں دو الیکٹران ہو سکتے ہیں یل میں آٹھ الیکٹران ہو سکتے ہیں یم میں اٹھارہ الیکٹران ہو سکتے ہیں جبکہ ین میں بتیس الیکٹران ہوتے ہیں دوستو جو یم کچھا ہوتا ہے اس میں اٹھارہ الیکٹران ہوتے ہیں اس پرشکرائیڈ انسل ہوگا اٹھارہ نیکس قویشن مانو پرجن پرالی کا کون سا حصہ ماں کے رکت کے بھوڑ کا پوسر پرابت کرنے میں مدد کرتا ہے رائٹ انسور گربنال تو مانو پرجنن کا جو پرالی کا حصہ ہے گربنال اس میں ماں کے رکت کے بھوڑ کا پوسر پرابت ہوتا ہے نیکس کویسٹن آپ کا ہے کہ جنتوں کا کون سا سموہ وشیس روپ سے مکت روپ سے رہنے والے سمدری جیو ہے اس پرشن کا رائٹ انسور ہوگا ایک انیو ڈورو میٹا نیکس کویسٹن کہ پودھو کا سارو بھومک پرکتی آکسین ہے آئی اے اے ہوتا ہے تو پودھو کا سارو بھومک جو پرکتی آکسین ہے آئی اے اے بھو کہتے ہیں نیکس کویسٹن کون اردوہ در کر سکتا ہے سوری دوستو کون اردو پاتن کر سکتا ہے اس پرشن کا رائٹ انسور ہوگا امونیا کلرائیڈ امونیا جو کلرائیڈ ہوتا ہے اردو پاتن کر سکتا ہے امونیا کلرائیڈ کا جو رسائنک ستر ہے یعنی ایچ فور سی ایل یعنی ایچ فور سی ایل کو امونیا کلرائیڈ کرتے ہیں نیکس کویسٹن بلکہ پریباسہ کو کس آدھار پر بیاکت کیا جا سکتا ہے تو بلکہ جو پریباسہ ہوتا ہے یوں نیوٹن کے گتی کا پہلا جو نیم ہوتا ہے اس کے دوارہ اس کی بیاکتی کی جاتی ہے نیکس کویسٹن کیوں پڑھتے ہیں دوستو یہ سیریز جو ہوتا ہے آپ کی گروپ ڈی اگزام کے لیے ویری ویری ایمپورٹن سابعت ہوگا اس سیریز کو آپ کمپلیٹ دیکھئے گا نیکس کویسٹن کون سا جانور اپنا لنک بدل سکتا ہے اس پرشکرائیڈ انسور ہوگا سنائل سنائل جو جانور ہوتا ہے اپنا لنک بدل سکتا ہے دوستو نیکس کویسٹن یہ سیکنڈ شیفٹ میں ایک کئیس آٹھ دوہجر اٹھارو کو ایل پی کے سی بیٹی ون اگزام میں پوچھے گئے کویسٹن اب کمپلیٹ کرتے ہیں نیکس کویسٹن کس پرکار کے پرجنن میں ادھیک بھی ویزتہ اتپن ہوتی ہے اس پرشکرائیڈ انسور ہوگا لہنگیگ پرجنن لہنگیگ پرجنن میں ادھیک بھی ویزتہ اتپن ہوتی ہے نیکس کویسٹن پانی کے دوارہ اوپر کی طرف لگایا گیا بل کیا کہلاتا ہے دوستو جو پانی ہوتا ہے پانی کے دوارہ کسی ویزتہ اوپر کی اور بل لگتا ہے تو اسے اتپلاون بل کاتے ہیں نیکس کویسٹن اگر کسی چالہ کا پرتیرود آدھا کر دیا جائے اس کا اسمی پرباہ ہو جائے گا دوستو اسمہ کا جو ستر ہوتا ہے جج اسکلٹو آر اسکوائر آر ٹی ہوتا ہے دوستو یدی پرتیرود کو آدھا کر دیتے ہیں تو اس کی جو اسمہ ہوتی ہے وہ بھی آدھی ہو جائے گی اس پرشکر آئی انسو رہو گا آدھا نیکس کویسٹن آپ کا نیکس کویسٹن ہے پودھو کا نر پرجنن انگ ہے تو پودھو کا جو نر پرجنن انگ ہوتا ہے اسے مونکے شرکتے ہیں تو پودھو کے جو نر پرجنن انگ کو مونکے شرکتے ہیں نیکس کویسٹن اتتتھک پرتیرود والے چالہ کو کیا کہا جاتا ہے اتتتھک جو پرتیرود ہوتا ہے اس چالک کو پرتیرودھک بولتے ہیں پارتھینک کارپی کو کس کے روپ میں پریباسد کیا جاتا ہے پارتھینک کارپی جو عدا ہے اسے نیسیچن کے بینہ فلو کے وکاس کے روپ میں پریباسد کیا جاتا ہے فاسپورس کے ایک پرماروں میں کتنے سنیوجی الیکٹران ہوتے ہیں اس پرشکرائیٹ انسور ہوگا پات دوست دوست سنیوجی الیکٹران اس الیکٹران کو کہتے ہیں جو پرماروں کے باہری کچھ میں الیکٹران ہوتے ہیں اسے سنیوجی الیکٹران کرتے ہیں اس کو آپ یاد رکھئے گا دوستو یہ سیکنڈ صرف اکیس آٹھ دوہزر اٹھارہ کو ایلپی سی بیٹی ون اگزام میں پوچھے گئے کوئیشن کو کپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا نیکس کوئیشن ہوگا کہ ایک ساندھر عمل کو تنو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تیس پرشکرائیٹ انسور ہوگا ساندھر عمل میں پانی ملانا چاہیے دوستو ایک ساندھر عمل ہے اسے تنو کرنے کے لیے اس میں یادی پانی کی ماتر عدی کر دیتے ہیں تو وہ تنو ہو جاتا ہے نیکس کوئیشن آپ کا ہے کہ وہ پرکریا جس میں عمل اور چھار مل کر لوڑ اور جل کا نرمار کرتے ہیں اسے اداسی نکرڑ کرتے ہیں دوستو عمل اور چھار مل کر یادی لوڑ اور جل کا نرمار کرتے ہیں تو اس پرکریا کو اداسی نکرڑ کرتے ہیں نیکس کوئسچن کہ ایک اوطل درپڑ کی وکرتہ کیندر پر ایک وستو رکھی گئی ہے اس کا پرتبیم کہاں بنے گا اس پرشکرائیٹ انسور ہوگا وکرتہ کیندر دوستو یہ اوطل درپڑ ہے یہاں وکرتہ کیندر پر کسی وستو کو رکھتے ہیں اس کا پرتبیم جو ہوتا ہے اس کے وکرتہ کیندر پر ہی بنتا ہے اور وستو کے برابر بنتا ہے لیکن الٹا بنتا ہے اس کو بھی ساتھ میں آپ یاد رکھئے گا نیکس کوئسچن رکھ میں پائے جانے والا شریر میں آکسین پریوہن کے لئے جمعہ دار ہوتا ہے اس پرشکرائیٹ انسور ہوگا پلاجما پلاجما جو ہوتا ہے رکھ میں پائے جانے والے آکسیزن پریوہن کے لئے جمعہ دار ہوتا ہے تو اس پرشکرائیٹ انسور پلاجما ہوگا نیکس کوئسچن بجلی میں پرتیک آرگ کا پریوگ کس کے لیے کیا جاتا ہے تو بیزلے میں جو آر ہوتا ہے کائپٹل آر اس کو پرتیرود دوارہ جنوٹ کرتے ہیں نیکس کوئسٹین آپ کا ہے کون سا اوہیلنگ فول ہے تو سرسو جو ہوتا ہے ایک اوہیلنگ فول ہوتا ہے تیس پرشکرائٹ انسور ہوگا سرسو نیکس کوئسٹین اس انگے کے نام دے جہاں بھروڑ جو ہوتا ہوتا ہے تو جہاں بھروڑ کا وکاس ہوتا ہے اسے گرباشے کرتے ہیں اس کو آپ یاد رکھئے گا کہ جہاں پر بھروڑ کا وکاس ہوتا ہے اسے گرباشے بولتے ہیں نیکس کوئسٹین پانے کے ایک مول میں کتنے اڑو موجود ہوتے ہیں تو پانے کے ایک مول ہوتا ہے اس میں 6.02 گھوڑے دس پر 23 جو گھاتھ ہوتا ہے اتنے مول اپستیت ہوتے ہیں نیکس کوئسٹین کیا بڑھتے ہیں آپ کا دوستو اس سیریز کو آپ پورا دیکھئے گا آپ کے اقزام کے لئے یہ سیریز ویری ویری امپورٹنٹ ثابت ہوگا تھرڈ سیپٹ میں جتنے بھی کوئیشن پوچھے گئے ہیں اب اس کوئیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کا نیکس کوئیشن نمیلکت میں کونسا جانوروں میں پائے جانے والا ہارمون نہیں ہے تو اس پرشکرائیٹ انسور آکسین ہوگا آکسین جو ہوتا ہے یہ جانوروں میں ہارمون نہیں پائے جاتا ہے نیکس کوئیشن آپ کا ہے آکسین جن میں کاربن کو جلانے پر کاربن ڈا آکسائیٹ اُتپن ہوتا ہے تو کونسے اپکریہ گھٹیت ہوتی ہے دوستو آکسین جو کاربن کو جلائے جاتا ہے تو کاربن ڈا آکسائیٹ اُتپن ہوتی ہے اس پرکریہ کو دہن اپکریہ کرتے ہیں نیکس کوئیشن ایک بستو پر بل لگانے کے باوجود بھی کیا گیا کارشن ہوگا یا دی اس کا ویشتھاپن سننے ہو اس پرشکرائیٹ انسور ہوگا دوستو کارے کی جو ستر ہوتا ہے ڈابلو اسکلٹو یفیس ہوتا ہے یہاں پہ جو اس کا ویشتھاپن ہے یہ بل ہے دوستو ویشتھاپن یہ تھی شن ہوتا ہے تو کاربن ہمارا شن ہوگا نیکس کوئیشن جنتو کا سب سے بڑا سمو ہے جنتو کو جو سب سے بڑا سمو ہوتا ہے اسے آرثپوڑا بولتے ہیں نیکس کوئیشن کہ لگاتار لگاتار یا ادھیک کی کارڑ پرتی دھونیوں کو ایک سے ادھیک بار سنا جا سکتا ہے تو کس کارڑ سے سنا جا سکتا ہے اس پرشکرائیٹ انسور ہوگا پراورتن پراورتن کے کارڑ پرتی دھونیوں کو ایک سے ادھیک بار سنا جا سکتا ہے نیکس کوئیشن کہ مائگنیسیم ریبن کو جرانے سے سفید راک اتپن ہوتی ہے تو بنانے میں پانی میں گھولا جا سکتا ہے تو دوستو مائگنیسیم ریبن کو جرانے سے سفید راک اتپن ہوتا ہے اسے بنانے کے لیے مائگنیسیم ہائیڈریکسائیڈ کو پانی میں گھولا جا سکتا ہے اس پرشکرائیٹ انسور ہوگا مائگنیسیم ہائیڈریکسائیڈ نیکس کوئیشن کس نے یک ہو جا کہ ہر آٹھوے تتو کے گھر پہلے کے سمان ہے نیو لینڈ نے یہ کہا کہ ہر آٹھوے تتو کے گھر پہلے کے سمان ہوتا ہے یہ نیو لینڈ نے کہا تھا چلیں نیکس کوئسچن دوستو ادھاتو میں عام طور پر سب سے باہری سطح میں الیکٹران ہوتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دے کہ ادھاتو جو ہوتے ہیں اس کے باہری کچھا میں پانچ سے ادھیک پانچ سے ادھیک جیسے پانچ چھے سات آٹھ جو الیکٹران ہوتے ہیں تو اس ادھاتو کے جو ادھاتو ہوتے اس کے باہری کچھا میں پانچ چھے سات آٹھ الیکٹران ہوتے ہیں جبکہ جو ارد چالک ہوتے ہیں ارد چالک میں چار الیکٹران باہری کچھا میں ہوتے ہیں اور جو چالک ہوتا ہے اس میں چار سے کم باہری کچھا میں الیکٹران ہوتے ہیں جیسے ایک دو تین یہ جو الیکٹران ہوتے ہیں یہ چالک کے باہری کچھا میں ہوتے ہیں اس پرشکرائٹ انسل ہو جائے گا پانچ چھ سات آٹھ ہوگا نیکس کوسچن کہ پرمانو کی تریجیا کو پریوگ کیسے ماپنے کیلئے کیا جاتا ہے پرمانو تریجیا کا جو پریوگ ہوتا ہے پرمانوی آکار کو ماپنے کیا جاتا ہے نیکس کوسچن کہ شکتی کا ستر ہے دوستو جو شکتی کا جو فارمولا ہوتا ہے پی سکلٹو ڈابلو بائی ٹ ہوتا ہے جہاں ڈابلو کار رہے ہیں اور ٹی سمیں ہیں اس پرشکرائٹ انسل ہو جائے گا کار اپن سمیں نیکس کوسچن کہ نمنا لکھیت میں سے کن اصطحی اتکو میں کوشکا امرت ہوتی ہے اس پرشکرائٹ انسل ہو جائے گا اس کلرین کائی کا ہوتا ہے نیکس کوسچن کہ بریشاڑ جو ہوتا ہے بریشاڑ میں ادھر گوہا کے باہر اسثیت ہوتے ہیں تو بریشاڑ کے جو باہر اسثیت ہوتے ہیں اسے انڈکوشی کی تھائلی بولتے ہیں بریشاڑ کے جو بریشاڑ انڈکوش کی تھائلی میں ادھر گوہا کے باہر اسثیت ہوتے ہیں نیکس کوسچن کہ وہ نصفتی بھاگوں یا بیج کی بجائے کوشکاہوں کے مد سے نئے پودوں کا اگانہ کالاتا ہے اس پرشکرائٹ انسل ہو جائے گا ٹیشو کلچر نیکس کوسچن کہ تار کی لمبائی دوگنا کرنے پر ایمیٹر کی ریڈنگ کس پرکار پر بھائی سی ہوتی ہے تیس پرشکرائٹ انسل ہو جائے گا یہ آدھی رہ جاتی ہے نیکس کوسچن اسثیتی یا آخرتی میں ہوئے پریورتن کے کارڑ ایک بستو میں نہیت ارجہ کو کیا کہا جاتا ہے تیس پرشکرائٹ انسل ہو جائے گا اسثیتی ارجہ نیکس کوسچن آپ کا ہے کہ کسی جل ویتیت گوہا میں ویتیت ارجہ میں پریورتن ہونے والی ارجہ کو کیا کہتے ہیں تیس پرشکرائٹ انسل ہو گا گتیج ارجہ دوستو گتیج ارجہ کا جو فارمولا ہوتا ہے 1 upon 2 mb2 ہوتا ہے جہاں یم دربیمان ہوتا ہے اور بھیگ ویگ ہوتا ہے اور گتیج ارجہ کی جو یونٹ ہوتی ہے اس کا ماترک جو ہوتا ہے جول ہوتا ہے نیکس کوسچن نیو لینڈ کے اُس سمیں تک گیا تتوں کا اپنے اشٹک والی آورت سارری میں بیوستیت کیا گیا تھا تیس پرشکرائٹ انسل ہو گا 56 دوستو اب سیکنڈ شپٹ میں جتنے بھی کوئیشن پوچھے گئے ہیں ان سبھی کوئیشنوں کے یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا نیکس کوئیشن ہے کہ بھی ستھاپن کے پریورتن کی در کو کیا کہتے ہیں تیس پرشکرائٹ انسل ہو گا ویگ تو بھی ستھاپن میں جو پریورتن کی در ہوتا ہے اسے ویگ کہتے ہیں نیکس کوئیشن کہ استھتی ارجہ اور گتیج ارجہ کے یوگ کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو اسے یانتریک ارجہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو یانتریک ارجہ جو ہوتا ہے استھتی ارجہ اور گتیج ارجہ کے یوگ کے برابر ہوتا ہے نیکس کوئیشن کہ بارس سینٹی گریٹ پر جل کی بہتیق اوستحا کیا ہوتا ہے 12 سنٹی گریٹ پر جل کی جو بہت اکیت آوستہ ہوتی ہے وہ درو ہوتی ہے نیکس کوششن ایک تتو کا پرماڑوں کرمانےцо 17 ہے یہ کیا ہے ایک تتو کا جو پرماڑوں کرمانگ سترہ ہے اسے ایک ہیلوزن گیس کے کٹ گری میں رکھا جاتا ہے اور دوستو اس کے ساتھ آپ یاد رکھے گا جو کولورین ہوتا ہے اسے اس کا جو پرماڑوں کرمانگ سترہ ہی ہوتا ہے نیکس کوششن کہ نیمن میں سے کون سویدی جل کو پنکل جل سے الگ کرے گی تو اس پرش کا رائٹ انسو رہو گا نسبندان نیکس قویشن کہ اور سنتریپت یوگک کے دہن کے دوران دیکھی جاتی ہے تو رائٹ انسو رہو گا پیلی لو اور سنتریپت جو یوگک ہوتی ہے اس کے دہن کے دوران پیلا لو اتپن ہوتا ہے نیکس قویشن آپ کا ہے کہ پراغ کڑ جو ہوتے ہیں کس میں پائے جاتے ہیں پراغ کڑ جو ہوتے ہیں پراغ کوس میں پائے جاتے ہیں پراغ کڑ پراغ کوس میں پائے جاتے ہیں نیکس قویشن اب دوستو یہ تھرڈ سیفٹ میں 29.8.2018 کو پوچھے گئے سبھی قویشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کا نیکس قویشن ہے کہ کسی سمانتر پریپت میں یادی کسی خرابی کی قرار ایک ویدود اپکرار کارے کرنا بند کر دے تو سبھی انہی ویدود اپکرار سمان روپ سے کارے کرتے رہیں گے اس پرشکرائٹ انسل ہو جائے گا دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دے کہ سمانتر پریپت میں جو ہوتے ہیں دوستو یہ سمانتر پریپت میں یادی لوڈ جڑا ہے تو سمانتر پریپت میں جو کرنٹ ہوتا ہے وہ ہر پریپت میں الگ الگ ہوتا ہے لیکن اس میں جو پیرلل میں بولٹیج ہوتا ہے سبھی کی اکراز جو بولٹیج ہوتا ہے سیم ہوتا ہے جیسے یہاں پہ بھی بولٹیج بھی بولٹیج بھی بولٹیج سبھی میں سمان ہوگا اس کو آپ یاد رکھئے گا نیکس کویششن جب کسی بندوق سے گولی چلائی جاتی ہے تو اس سمبھاویت اسثیتیج ارجہ کس میں پریورتیت ہو جاتی ہے اس پرشکرائٹ انسل ہوگا گتیج ارجہ نیکس کویششن نیمنا لکھت میں سے کس کا اپیوگ سیر کا تیار کرنے میں کیا جاتا ہے اس پرشکرائٹ انسل ہوگا ایکسٹک ایسیڈ ایکسٹک ایسیڈ کے اپیوگ سیر کا تیار کرنے میں کیا جاتا ہے نیکس کویششن نیمنا لکھت میں سے کاؤنس انجائیم اگنیاشی دوارہ سرویت ہوتا ہے اس پرشکرائٹ انسل ہوگا ٹریپسین ٹریپسین جو ہوتا ہے انجائیم اگنیاشی دوارہ سرویت ہوتا ہے نیکس کویششن آپ کا ہے کتت فلرین کلرین برومین آئیوڈین اور ایٹی جو ہوتا سمانے تک کس نام سے جانا جاتا ہے ان سبھی تتوں کو ہائیلوڈین کے نام سے جانا جاتا ہے اس پرشکرائٹ انسل ہوگا ہائیلوڈین نیکس کویششن آپ کا ہے کس میں پریورتت کر کے کسی پدارت کو ایک عوستہ سے دوسرے پریورتت کیا جا سکتا ہے اس پرشکرائٹ انسل ہوگا تاپ مان چلے دوستو نیکس کویششن پر پڑھتے ہیں آپ کا نیکس کویششن ہے کہ یہ تیس آٹھ دوہجہ اٹھاروں کو فرسٹ سپ میں پوچھے گئے سبھی کویششن کمپلیٹ کرتے ہیں نیکس کویششن آپ کا ہے کہ سوڈیم کاربونیٹ کا راسائنک ستر ہے تو سوڈیم کاربونیٹ کا جو راسائنک ستر ہوتا ہے اسے ین ایٹو سیو تھری کرتے ہیں تو سوڈیم کاربونیٹ کا راسائنک ستر ین ایٹو سیو تھری ہوتا ہے نیکس کویششن کہ ایک کھیچی ہوئی دھنوس سے تیس پرشکرائیٹ انسلوگا گتیج ارجا نیکس کویششن کہ مدھومکھی کی دوارہ کاٹے جانے پر ان میں سے کون سی چیز آپ کو راہت دینے کے لیے اپیوک کی جاتی ہے تیس پرشکرائیٹ انسلوگا بیکنگ سوڈا تو مدھومکھی جب کاٹتا ہے تو اسے سے راہت دینے کے لیے بیکنگ سوڈا کا پریوک کیا جاتا ہے نیکس کویششن کہ یہ انترک ارجا کس کے برابر ہوتی ہے ہیانترک ارجا جو ہوتی ہے گتیج ارجا اور استیتیج ارجا کے یوگی کے برابر ہوتی ہے نیکس کویششن لوہے کو کٹھور اور مجبود بنانے میں نیمن میں سے اس میں کیا ملائے جاتا ہے تو لوہے کو کٹھور اور مجبود بنانے کے لیے اس میں کاربن کی ماترہ ملائے جاتی ہے نیکس کویششن کہ ایک نوجات بالکہ کی کوشکاؤں میں گر ستر کا کون سا سنیوجن ہوتا ہے تیس پرشکرائیٹ انسل ہوگا چاووالیس گر ستر پلس ایکس ایکس ہوتا ہے نیکس کویششن کہ دھوان سوڈا دھوان سوڈا میں کرشتل کرر کے پانی کی پرتیشت ماترہ ہوتی ہے دھوان سوڈا کے کرشتل کرر میں پانی کی جو ماترہ ہوتی ہے سکسٹی ٹو پوائنٹ نائن پرتیشت ہوتی ہے نیکس کویششن اتک رکت وائکہ کے بیاس کو بدل دیتا ہے اس پرشکرائیٹ انسل ہوگا مانسپیشی تب مانسپیشی جو ہوتا ہے اتک رکت وائکہ کو بیاس کو بدل دیتا ہے نیکس کویشن نیکس کویشن آپ کا ہے چھاری دھاتو کو آدھنک آوات ساری میں کون سے سموہ میں رکھا گیا ہے چھاری دھاتو کو آدھنک آوات ساری میں پہلا سموہ میں رکھا گیا ہے جتنے بھی چھاری دھاتو ہوتے ہیں اس کو آوات ساری کے پہلے سموہ میں رکھا گیا ہے دوستو میسے کس کوشکنگ کو کوشکہ کا پروٹین فیکٹری کہا جاتا ہے تو اس پرشکرائیٹ انسل ہوگا رائی بوسوم رائی بوسوم کو کوشکہ کا پروٹین فیکٹری کے نام سے جانا جاتا ہے نیکس کویشن آپ کا ہے پریتھیبی پر پائے جانے والے آکسیز چھوڑنے والے پراثم پرکات سن سیلیشر جیو قون سے تھے اس پرشکرائیٹ انسل ہوگا سائنو بیکٹیریہ سائنو بیکٹیریہ جو ہوتا ہے پرچیو پر پائے جانے والے آکسیزن چھوڑنے والا پرثم پرکاشن شلیشن جیو کے نام سے جانا جاتا ہے نیکس قویشن آپ کا ہے آدھونک آوار ساری کے نمیلکی سموہوں میں سے کس میں نوبل گیس کو رکھا گیا ہے اس پرشکرائیٹ انسور ہوگا اٹھارہ آدھونک آوار ساری جو آتا ہے اس میں اٹھارہ سموہ میں نوبل گیس کو رکھا گیا ہے نیکس قویشن انتراشتی ماترک پرالی کے انسور ویدو دھارہ کی اکائی کیا ہے تو ویدو دھارہ کی جو اکائی ہوتی ہے ایمپیر ہوتی ہے دوستو آئی اس کلٹو جو فارمولا ہوتا ہے بھی اپان آر ہوتا ہے نیکس قویشن آپ کا ہے کہ کوش کا بھی بھاجن سے سمبندیت ہے تو کوش کا بھی بھاجن سے جو سمبندیت ہے اسے سائٹو کائنین کرتے ہیں سائٹو کائنین جو آتا ہے کوش کا بھی بھاجن سے سمبندیت ہے نیکس قویشن کہ دھونی کی پیچ کس پر نربھر کرتا ہے دھونی کی جو پیچ ہوتی ہے وہ آویرتی پر نربھر کرتا ہے دھونی کی پیچ آویرتی پر نربھر کرتا ہے نیکس قویشن کیوں بڑھتے ہیں آپ کا نیکس قویشن ہوگا دوستو آپ سیکنڈ شیپٹ میں جتنے بھی قویشن پوچھے گئے ہیں ان سبھی قویشنوں کے یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کا نیکس قویشن ہے کہ ویرنجک چوڑ کو جل میں مصریت کرنے پر کون سی گئیس نسخاصیت ہوتی ہے تو ویرنجک چوڑ کو جل میں جب مصریت کیا جاتا ہے تو اس میں سے کولورین گئیس باہر نکلتی ہے نیکس قویشن ارجہ اتپادن کے دوران گلکوش کا پائے رو سوری دوستو ارجہ اتپادن کے دوران گلکوش کا پائے رو ویٹ میں کیا کہا جاتا ہے تو اس پرش کا رائٹ انسو ہوگا کوش کا دربھر نیکس قویشن پیتل جنیم نمی سے کس سے بنی ایک مصریت دھاتو ہوتی ہے اس پرش کا رائٹ انسو ہوگا تابہ اور جستہ تابہ اور جستہ جو ہوتا ہے وہ پیتل کی مصریت دھاتو ہے نیکس قویشن کلشیم فاسپیٹ کا آڑھ وک ستر کیا ہے کلشیم فاسپیٹ کا جو آڑھ وک ستر ہوتا ہے سی اے ٹو پیو فور ٹوائچ ہوتا ہے نیکس قویشن کہ اے جی پلس اور سی ایل مائنس کے سائیوکت ہونے پر بننے والی یوگی کیا ہے کہ اس پرش کا رائٹ انسو ہوگا سیلور کلرائیڈ سیلور کلرائیڈ کا جو فارمولہ ہوتا ہے اے جی سی ایل ہوتا ہے نیکس قویشن دوستو اب دو حضر اٹھارہ میں فارس سپٹ میں جتنے بھی قویشن پوچھے گئے ہیں ان سبھی قویشنوں کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ کا نیکس قویشن ہے کہ ایک گولی درپر کے پرابرتی پریشت کے مد ایک بندو ہوتا ہے جسے دھرو کہتے ہیں دوستو گولی درپر کا جو یہ ہوتا ہے اس کا اس بندو کو دھرو بولتے ہیں اس کو آپ یاد رکھیں اگر نیکس قویشن پر بڑھتے ہیں کہ بائیو گیس میں میتھین کا پرتیشت کتنا ہوتا ہے تو بائیو گیس میں جو میتھین ہوتا ہے سب سے ادھیک ماترہ میں اپستیت ہوتا ہے اس میں جو میتھین کی پرتیشت ماترہ ہوتا ہے ساٹھ پرتیشت ہوتا ہے نیکس قویشن کہ پرثوی کی سطح پر گرتوہ کلشن کے کاراڑ توراڑ کا مان کتنا ہوتا ہے پرثوی کی سطح پر گرتوہ کلشن کے کاراڑ جو توراڑ کا مان ہوتا ہے 9.8 میٹر پرتی ورگ سینٹی سکینڈ ہوتا ہے نیکس قویشن کہ پوشپ کے مد میں اشتھیت مادہ پرجنان بھاگ ہوتا ہے پوشپ کے جو مد میں اشتھیت مادہ پرجنان بھاگ ہوتا ہے اسے انڈب بولتے ہیں نیکس قویشن نیو لینڈ کے اشتکوں کے نیم میں نیم نیم تتوں میں سے کون سا تتو انتیم تتو ہے تیس پرش کا رائٹ انسور ہوگا تھوریم نیو لینڈ کے اشتک جو نیم تھے اس کا جو انتیم تتو تھا اسے تھوریم کرتے ہیں نیکس قویشن آپ کا ہے کہ دونوں بستوں کے مد قبل ہمیشہ برابر اور وپریت ہوتا ہے یہ ویچار نیوٹن کی کس روپ کے روپ میں دیا گیا ہے تو دونوں بستوں کے جو مد بل جو لگتا ہے ہمیشہ برابر ہوتا ہے اور وپریت ہوتا ہے یہ گتی کا تیسرا نیم ہے جسے کریا پرتکریا کا نیم بھی کہا جاتا ہے نیکس قویشن آپ کا ہے کہ مستس کا کون سے حصہ ساس لینے کو نیانتی کرتا ہے مستس کا جو مجھا ہوتا ہے وہ ساس لینے کو نیانتی کرتا ہے دوستو آپ کا نیکس قویشن بڑھتے ہیں آپ کا سکنڈ شپٹ میں جتنے بھی قویشن پوچھے گئے ان سے بھی قویشنوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں فرسٹ قویشن آپ کا ہے کہ یادی وستو کا سنویگ تیگونا کر دیا جائے تو اس کی گتیج ارجہ ہوتی ہے یادی وستو کا جو سنویگ ہوتا ہے تیگونا کرنے پر اس کی جو گتیج ارجہ ہوتی ہے مول مان کا نو گنا ہو جائے گا اس پرشن کو آپ یاد رکھئے گا نیکس قویشن آپ کا ہے کہ ماداؤں میں انڈالو اتپادن کی پرکیریا کو کیا کہا جاتا ہے تو ماداؤں کی انڈالو اتپادن کی جو پرکیریا ہوتی ہے اس سے انڈ جنن کہتے ہیں نیکس قویشن کہ ایک ہی عوضی میں موجود آدھونک عوضی تعلیقات تو میں نیم نمی سے کیا سمان ہوتا ہے اس پرشن کا رائٹ انسل ہوگا سیلو کی شنکھیا نیکس قویشن کیوں پڑھتے ہیں نیکس قویشن ہے کہ ایک کندرہ کسے بنایا جاتا ہے ایک کندرہ جو ہوتا ہے کسے بنایا جاتا ہے تو اس پرشن کا رائٹ انسل ہوگا کیول کالیزن فائیور کے دوارہ ایک کندرہ بنایا جاتا ہے نیکس قویشن کہ ہائیلوزن میں اچھیتم الیکٹان بندھتا تتو ہوتا ہے تو ہائیلوزن میں اچھیتم الیکٹان جو بندھتا تتو ہوتا ہے اسے کلرین کہتے ہیں جس کا پرماڑو کرمانگ جو ہوتا ہے سترہ ہوتا ہے نیکس قویشن کہ براؤنین کی جو گتی کی خوش کس نے کی تھی تو براؤنین کی گتی کی خوش رابرٹ نے کیا تھا نیکس قویشن کہ جل کئی پرتیروت سے سوری دوستو جب کئی پرتیروت میں جوڑے جاتے ہیں تو ان کا سیوکت پرتیروت ان میں سے نیونتب پرتیروت سے کم ہوتا ہے ان پرتیروتوں کو کس کرم میں جوڑا جاتا ہے اس پرشکرائٹ انسل ہوگا سمانتر دوستو یہاں پہ دو پوائنٹ آپ یاد رکھئے گا کس سمانتر کرم میں جو کرنٹ ہوتا ہے آئی کمان ہوتا ہے بھن بھن ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے جبکہ بولٹیج ہوتا ہے سمان ہوتا ہے اس کو آپ یاد رکھئے گا اور نیکس پوائنٹ آپ یاد رکھئے گا دوسرا پوائنٹ کہ سیریج جو کرم ہوتا ہے اس میں کرنٹ جو ہوتا ہے سمان ہوتا ہے جبکہ بولٹیج جو ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے ان پرشنوں کو ساتھ میں آپ یاد رکھئے گا نیکس کوئسٹن پر پڑھتے ہیں آپ کا نیکس کوئسٹن ہے کہ آسانتولیت رسانیق سمیکرڑ کو کیا کہا جاتا ہے آسانتولیت رسانیق جو سمیکرڑ ہوتا ہے اسے کنکال رسائنک سمکرڑ کرتے ہیں چلی دوستو تھرڈ سیفٹ میں پوچھے گئے سبھی کوئیسٹنوں کو یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں تاپ کا نیکس کوئیسٹن ہے کہ کسی اندرد ترنگ میں لگتار دو سمپیڈر اور دو لگتار ویرلی کرر پرکریہوں کے بیچ کی دوری کیا کہا جاتا ہے تیس پرشکہ رائٹ انسو ہوگا ترینگ درد ترینگ درد کو لیمڈا دوارا پردشت کیا جاتا ہے نیکس کوئیسٹن آپ کا ہے کہ آبیش کا ایسائی کیا ہے تو آبیش کی جو ایسائی کیا ہوتی ہے اسے کلام کہتے ہیں تو اس کا فارمولا جو ہوتا ہے کیو اسکل ٹو آئی ٹی ہوتا ہے تو آبیش کی جو ماترک ہوتا ہے اس کا ماترک کلام ہوتا ہے نیکس کوئیسٹن کہ سنترپ ہائیڈرو کاربن کو کیا کہا جاتا ہے تو سنترپ جو ہائیڈرو کاربن ہوتا ہے اسے الکین کہتے ہیں نیکس کوئیسٹن کہ کس کی کمی سے ریکیٹس بیماری ہوتا ہے تو ویٹامین ڈ کی کمی سے ریکیٹس بیماری ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا جو ویٹامین اے ہوتا ہے ویٹامین اے کی کمی سے رتودھی روگ ہوتا ہے نیکس کوئیسٹن آپ کا ہے کہ پرکاس کی گتی ادھکتہ نیمن میں سے کس مادے میں ہوتا ہے تو پرکاس کی جگتی ہوتی ہے سب سے ادھک نیروات میں ہوتی ہے نیکس کوئیسٹن آپ کا ہے کون سی دھاتو مکت اوستح میں پائی جاتی ہے تو جو سونا ہوتی ہے وہ مکت اوستح میں پائی جاتی ہے نیکس کوئیسٹن آپ کا ہے اب ایل پی سی بیٹی ون اگزام چار نو دو ہجر اٹھارو کو تھرڈ سیپ میں جتنے بھی کوئیسٹن پوچھے گئے ہیں ان سے بھی کوئیسٹن کو کمپلیٹ کرتے ہیں تاہاں کا فرش پرشن ہے کہ انڈپ کا ایک حصہ ہے جو پراغ کے لیے گرہل سیل سرچنا کے روپ میں کارے کرتا ہے تیس پرشکرائٹ انسو روگا ورتکاگر نیکس کوئسٹن کہ پراغ کرتی گئیس کا نیرمار مردہ کی نیچے جل میں جیوک پدارتوں کے اب گھٹن دوارہ ہوتا ہے اب گھٹن کا یا کار نیمنا لکھت میں سے کس کے دوارہ ہوتا ہے تیس پرشکرائٹ انسو روگا اوائیوی بیکٹیریا نیکس کوئسٹن نیمنا میں کہ کے شئی کوش dong کی دو پڑتوں سے بنا ہوتا ہے تیس پرشکرائٹ انسو روگا ہائیڈرا ہےڈرہ جو ہوتا ہے اس کی ساری کوشکائیں دو پڑتوں سے بنا ہوتا ہے نیکس کوئسٹن جو حاضح میں اندھروں میں کاربن اور پرچیو رو ماترہ ب acres gegنت جاتے ہیں تو جو اندھن دوستو اس میں کاربن اور ہائیڈروزن جو ہوتے ہیں پرچیو رو ماترہ بonsense روگا ہائیڈروزن Nización نیکس کوششن پہ بڑھتے ہیں آپ کا نیکس کوششن ہے کہ مگنیشیم نائٹرائیٹ کا ستر کیا ہوتا ہے تو مگنیشیم نائٹرائیٹ کا جو ستر ہے اسے یم جی 3 یا 2 کہتے ہیں تو مگنیشیم نائٹرائیٹ کا جو ستر ہے یم جی 3 یا 2 ہوئے نیکس کوششن مانو ہردے کی اوپری دو کچھا ہوتی ہے اسے الند کرتے ہیں تو مانو ہردے کی اوپری دو ستہ ہوتی ہے اسے الند کرتے ہیں نیکس کوششن کیوں بڑھتے ہیں تو آپ کا نیکس کوششن ہوگا جب کوئی وستو بینہ کسی بادہ کے گرتی ہے تو اس کے راستے کے کسی بندو پر اس کی گھڑ جاتی ہے تیس پرشکرائیٹ انسو رہو گا اس تھیتیج ارجا نیکس کوششن جن تتوں میں سنیوجی الکٹان پی کوشش میں پرویش کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں پی بلاک کے تتوں کہتے ہیں جن تتوں میں جس سنیوجی الکٹان پی کوشش میں پرویش کرتے ہیں تو اسے پی بلاک تتوں کہتے ہیں آپ کا نیکس کوششن ہے کہ مانو کشکاؤں میں لنگ گھر ستر کو یہ کتنی یقم اپسطیت ہوتے ہیں تو مانو کشکاؤں میں جو لنگ گھر ستر ہوتے ہیں اس میں ون یقم اپسطیت ہوتے ہیں نیکس کوششن کہ جنگ کول رائٹ کے آلوی کے در بیمان کیا ہوگی جنگ کول رائٹ کے آلوی کے در بیمان ہوتا ہے جنگ کول رائٹ کی آلوی کے در بیمان ہوتی ہے ایک سوسائیتی سے یونٹ ہوگا دوستو یہاں پہ آپ کا ELP میں جتنے بھی CBT1 exam میں کوئیشن پوچھے گئے تھے وہ کوئیشن یہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں گروپ ڈی میں جتنے بھی کوئیشن پوچھے گئے ہیں ان سب ہی کوئیشنوں کو ہم کمپلیٹ کریں گے جو آپ کی گروپ ڈی exam کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک کریں سبسکرائب کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے دوستو میں آدھیک سے آدھیک شیئر کریں